اسلام علیکم ایرے ویان ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ اننگ کا ایسا ایک جو میتھڈ او شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ اننگ اگر آپ براد میں رہتے ہیں یوکے رہتے ہیں یو ایس رہتے ہیں کسی بھی یورپ کنٹری میں رہتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ نہ ہوں آپ خود سے کچھ کر سکیں کچھ ان کر سکیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں اپنے ب ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ میں بنانے لگی ہوں پاستہ ویجیٹیبل پاستہ بھی اس کو ہم بولیں گے چکن بھی اس میں ڈالیں گے اس کو میں سارا جو میتھڈ ہے وہ بنانے کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہی اسی میتھڈ سے اسی ریسپی سے آپ بھی اسی طرح پاستہ بنا کے سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیسے سیل کرنا ہے اور ارننگ اس میں کتنی ہے یہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ پہلے سب سے ہم جو ریسپی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے میں نے اویلیا ہے تھوڑا سا اس میں میں جو ویجیٹیبل ہیں یہ کیپسکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلر کی بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ کے پاس تینوں کلر کی نئی ہیں تو آپ دو کلر کے بھی اس میں اٹھ کر سکتی ہیں تو لیکن میرے پاس تینوں کلر کی تھی ہیں ذرا تھوڑا جو پیاری بھی لگتی ہیں جو تین کلر ہے یہ دون تینوں مل کے تو اس کو تھوڑا اچھا سا لک دے دیتے ہیں تو ویسے بھی جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ کیپسکم بہت زیادہ اس کو ہیلتھی سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ کھانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں سالیڈ میں آپ دیکھ لیں پاسٹے میں دیکھ لیں بہت زیادہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا ان کو سوتے کیا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا نہ اس کو کلر اس کا چینج ہونے دینا ہے بس اس کو تھوڑا سا اول ڈال کے اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے تھوڑا سا ہلکا سا شیلو فرائی کر لینا ہے کرنے کے بعد ہم نے اس کو الادہ سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پھر اسی کرائی میں ہم نے تھوڑا سا اول ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا لسن اور لسن اور جو ادھر کا پیس ٹھوڑا ہم ڈالیں گے ڈال کے اس میں ہم نے جو اپنا چیکن ہے چکن ، بون لے سم لیں گے یہ میرے پاس فریضت تھا میں نے فریز کیا ہوتا ہے چونکہ جو لستن ہے اس کو گراند کر کے تو یہ میں نے ایک جو آئیس کیوب ہے وہ اس میں اس کو تھوڑا سے سوتے کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھی سوتے کرنا اس کی سمیل جو آنی چاہیے cooperinci میں سے تھوڑا سا اس کو ہم نے سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے اپنا chicken chicken میں نے پہلے boil کر کے تو اس کوなんだ 조금 weCC Stone contains boneless chicken ہے اس کو ویادن بالکلی پس بہر ماسید ہے پانچپ پہلی لای سے ہیں تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا بس اس پر فرائی کریں گے تو جو اپنے SPICES ہیں وہ اس میں add کریں گے SPICES add کرنے کے بعد ہم تھوڑی در اس کو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے تھے ساتھ ساتھ میں جو method ہے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو sale کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے sale کرنے کے لیے چیزیں دیکھتے جائیں جو SPICES ہے وہ میں یہ لوگ یہاں کی رہنے والے یہ لوگ ہیں وہ بہت کم SPICES کھاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو یہاں کی رہنے والے لوگ ہیں وہ سپائیسز بہت کم کھاتے ہیں اس لیے ہم نے سپائیسز بلکو زیادہ جو ہم ریڈ چلی ہم جو پاکستانی ludzie وہ تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن جو یہاں کی لوگ ہیں وہ بہت کم جو سپائیسز ہیں وہ چیزیں پسند کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں سپائیسز یہ لوگ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے تو اس لیے آپ نے جو ریڈ چلی ہیں بہت کم ڈال لی ہیں صرف کلر کے لیے ہم ڈالیں گے پیپریکا تھوڑی سی اور تھوڑی سی ہم ریڈ چلی ڈالیں گے سالٹ ڈالیں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے آپ ایڈ کریں گے تو ریڈ ساس ہوتا ہے وہ ہم نے مست ایڈ کرنا ہے ادھر سے ملتا ہے ریڈ ساس وہ ہم نے مست ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں ایک اچھا سا جو کلر ہے چکن میں وہ آ جاتا ہے تو یہ ہم سویا ساس ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم جو ریڈ ساس ہے وہ بھی ایڈ کریں گے ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو بوننے کے بوننے کے بعد پھر ہم اپنا پاس تا اور باقی جو چیزیں وہ ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں جن ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے اس کو سیل کرنا تو کیسے کرنا ہے اگر آپ فیس بک پر اپنا پیج بنائیں آپ کے پاس انسٹا ہے اس پر اپنا پیج آپ بنائیں آپ کے پاس اگر فیس بک ہے اس پر پیج بنائیں گے اپنا اگر آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے اس پر پیج بنائیں اور اپنا جو ل لینا ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور جب آپ کا یہ کام چل جاتا ہے بہت سے لوگ ادھر ہوتے ہیں جو دوسرے کھنٹری سے آئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا جو فوڈ ہے دیسی وہ بہت زیادہ اپسند کرتے ہیں اور اس طرح نہ صرف آپ یہ پاستہ بنا کے سیل کر سکتے ہیں بلکہ آپ رائس بنا کے برینی بنا کے چائنی رائس بنا کے سیل کر سکتے ہیں پراتھے آپ لوگ بنا کے سیل کر سکتے ہیں کیمے والے پراتھے ویجیٹیبلز والے پراتھے آلو والے پراتھے اس طرح کی پراتھے بنا کے آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ بلیو میں آپ کا یہ کام چل جاتا ہے جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں پھر تو ہر کام آپ کو بتا ہے کہ سٹارٹ سے ہی ہمیں ارننگ سٹارٹ نہیں ہو جاتی تھوڑا مقتائم لگتا ہے لیکن جب آپ کا یہ کام چل جاتا ہے تو بہت اچھی ارننگ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو تو یہ تھا سارا جب آپ کا ایک دفعہ نمبر سب کے پاس آ جائے گا آپ کے پیج کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں گے لوگ تو پھر آپ کو ہوتھ بہ ہوتھ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے اور جو اس کے لیے ہم نے لینے ہیں جو باکس ہیں وہ آپ فالنگ پیپر کی باکس بنے ہوئے ادھر ہوتی ہیں پلاسٹکے بھی ہوتے ہیں لیڈ والے ویڈاوٹ لیڈ بھی ہوتے ہیں اس طرح کے آپ نے اگر باکسز لے لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کہ کون سے باکسز آپ نے لینے ہیں کس طرح لینے ہیں کتنے اور کوئنٹیٹی جو ہے وہ ہم کتنی ایک باکس میں ڈالیں گے اور کتنے کا جو باکس ہے وہ ایک سیل کریں گے تو اوپر سے میں نے یہ تھوڑا سا جو گرین دنیاں وہ بھی ڈال دیئے اس ایک اچھا سا کلر ویسے ضروری تو نہیں ہے لیکن کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح کرنا چاہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں یہ لوگ اس طرح بھی بہت زیادہ اپساند کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بے کر کے تھوڑی سے آپ باکسز میں ڈالیں گے اوپر تھوڑی سے چیز ڈال کے یہ کیچپ بین تھوڑا سا اوپر سے ڈال ہے تو چیز ڈال کے اولیو سارا کچھ آپ جو جو ڈالنا چاہیں جو آپ کو جب اوڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنا بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا چاہیے آپ ہمیں اس طرح ریڈی کر کے دیں تو پھر آپ اسی حساب سے ریڈی کر کے دے سکتے ہیں تو بے کرتے ہیں پھر اگر آپ نے اگر آپ کو اس طرح نہیں کرنا تو بیکنگ والا بھی آپ سیل کر سکتے ہیں بے کر کے